رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دہبا یہ میرا خیلی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لگا اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں کیونکہ ہم جب کھانا بناتے ہیں گھر کا یا گھر کے کام کرتے ہیں تو ضروری ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کی صفائی کرنا ڈیوی ایچو کے مطابق کرونا وائرس جیسی وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے لائیو بوائی سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے ہینڈ واش سے اچھی طرح سے ہاتھ دھونا ہے اور کم سے کم آپ نے 20 سیکنڈ تک دھونا ہے بہت اچھی طریقے سے ہی نہیں کہ آپ نے بہت جلدی جلدی اپنے ہاتھ دھو لیں کیونکہ ہمیں اس وبا سے بھی تو بچنا ہے تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے تو کیا ہوگا ہم ہمارا گھرانا ہمارے اردگید رہنے والے اس وبا سے محفوظ ہو جائیں گے اور لائیو بوائی ہینڈ واش اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اور ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم نے ہاتھ تو دھو لیے لیکن آپ نے پھر اس کو سکھانا بھی ہے صاف تولیے سے یا پھر ٹیشی پیپر سے آپ نے سکھانا ہے ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کرنے کے بعد پھر آپ اپنا آپ کام شروع کریں آپ کیشن کی صفائی کر رہی ہیں گھر کے کام کر رہی ہیں تو آپ نے بار بار آپ نے لائیو بوائی سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں تو اب چلے جی میں نے اپنے ہاتھ بہت صاف طریقے سے دھو لیے اور آپ نے پھر ٹیشی پیپر سے صاف کر کے پھر میں اپنی کوکنگ کا آغاز کروں گی ہو کہ آپ کوکنگ شروع کرتے ہیں اچھا اب میں یہاں پر جو بنا رہی ہوں یہاں پر میں بہت اچھی ایک فرنی میں بنا رہی ہوں فرنی جو ہے وہ بنے گی گلکن سے فیرنی بھی کہتے ہیں فرنی بولتے ہیں فیرنی تو ایسے ہی بول لیتا ہوں جو آپ بولتے ہیں فرنی اس کا اصل ورڈ ہے اچھا یہ بہت جھڑپٹ بننے والے کھیر ٹائپ کی ہوتی ہے کس میں بنے گا آل پر دودھ میں بنے گا جی آل پر دودھ اپنی گزائیت سے بھرپور ہے اور بہت مزکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں شامل کروں گی آل پر کی فریش کریم جو کہ خالص دودھ سے بنتی ہے کیا بات ہے بگی آج یاد ہو گیا آپ کو خالیہ میں خیل ہو جائیں بہت شکریہ دیکھیں ضروری ہے نا خالص و اچھی چیزوں کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے بہت جلدی بنے والی ہے دوسرا ہم کھلا دودھ لیتے ہیں کھلے دودھ کے تو بھئی میں بڑے خلاف ہوتی کیونکہ ایک تو اس میں پانی بہت زیادہ ملا دیتے ہیں پانی بہت زیادہ ملا دیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے اس کو آپ نے پکانا ہوتا ہے آل پر کا یہ فائدہ ہے یہ گاڑا ہو جاتا ہے جلدی کیونکہ خالص دودھ ہے تو گاڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ اس میں ریسیپی بنائیں گے کوئی بھی میٹھا بنے سکتے میں چلے گئے کوئی بھی ریسیپی بنائیں گے تو کیا ہوگا وہ جلدی بن جائے گی آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور آپ کو جو ایک بہت اچھی اور بہت ذائقہ دار جو آپ چاہتے ہیں ریسیپی بنانا وہ آپ کی سامنے آ جاتی ہے جلدی سے میں اس کے اندر اجزہ جو ہے وہ میں آپ کو شامل کرنے والی گلکن کیا شامل کرنی گلکن کی فرنڈی تو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا میں اس میں تقریباً میں اس میں گلکن بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے تو میں اس میں ٹو ٹی بل اسپون یہ ون ٹی سپون ہے ٹو ٹی بل اسپون شگر کا میں استعمال کروں گی ہاں ٹو ٹی بل اسپون بڑا چمچ ہوتا ہے یہ یاد کر لی ٹو ٹی بل اسپون چاہے اچھا یہ ہو گیا آپ کو نہیں بتا ہوگا لیکن میں نے کہا بتا دوں آپ کو یہاں پر میرے پاس چاول کا آٹا بھی رکھا ہوا ہے یہ میں کٹوری استعمال کر لیتی ہوں چاول کا آٹا کون فلورد دونوں کو ہم نے دودھ کے اندر ہی ہم نے اس کا بیٹر بنا لے رہا ہے تقریباً ٹو ٹی بل اسپون میں نے چاول کا آٹا لے لیا اور تقریباً ون ٹی بل اسپون میں نے کون فلورد لے لیا کیونکہ اسی سے ہم نے گارہ کرنا ہے چاول وہ جو کھیر بناتے ہیں ہم گھر کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے بھگوتے ہیں پھر اس کو بلینڈ کرتے ہیں پھر چاولوں میں اتی دیر تک پکاتے ہیں بنتی وہ بھی اچھی لیکن بہت ٹائم لی لے تو رمضان میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں کوکنگ افطار کی تیاری بھی کرنے ہوتی ہے آپ نے تو آپ جھٹ پٹ والی ریسیپی ہے جو مجھے فالو کرتے رہے ہیں جھٹ پٹ والی ریسیپیہ بناتے رہے ہیں اچھا سا اس کا بیٹر بنا کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی دیکھیں اس کے اندر گھٹلیاں ہیں نا وہ نہ آئیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ آم آم تو ہے نہیں ہے جس میں گھٹلیاں ہوں گا نہیں آم نہیں ہے لیکن بس جاتے نا اس میں تھوڑے تھوڑے بابلز بن جاتے ہیں جم جاتی ہیں بہت گلکند کی ہے آپ نے نہیں کھائی ہوگی آپ نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگا میں نہیں ہے ویسے ہی جنہی ہی ہم میں یہ نہیں پتا کہ گلکند کیا ہوتا ہے گلکند کیا ہوتا ہے میٹھے پان میں نہیں ڈالتے گلکند کو جو کھول سے گلاب کیا تھا سریاں بھی کیا تھا ایک ہے پان دینا ہے ایک سیدھتا ہے یہ بیالا گلکند ہے جو لوگ ویسے بڑا اچھا ہوتا ہے اس کو منس کے اندر شامل ہاں اچھا ہوتا ہے پان میں ہم کہتے ہیں بھائی گلکند بھی ڈال دیتے ہیں میں کبھی پان میں سے کھاتی نہیں ہوں میٹھا پان اگر بہت دل کرے سال میں ایک دفعہ تو گلکند والا کھا لے اس پر چالیا نہیں ہوتی ہے میں نہیں کھاتی ہوں چالیا والی ایسی چیزیں تو سال میں آپ ایک دفعہ شانے رمضان کرتے ہیں ہاں کوئی کھلا دے تو کھا لے دیو سالانہ مسلمیات یہ دو ہیں ان کی شانے رمضان گلکند والا پا سال میں ایک بار ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ کیا ہوگا کہ ہم نے آل پر کا دودھ لیا ہوا تھا چینی ایڈ کیوئی تھی اور میں نے اس کے اندر چاول کا آٹا اور کان فلور ڈالا ہوا تھا تاکہ یہ جلدی سے گاڑا ہو جائے دوسری چیزیں بھی ہیں میں جلدی جلدی آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ میں کیا کروں گی اس میں میں اس میں وینیلا ایسنس یا پھر الائچی پاورڈر جو آپ کو ملتا ہے اگر وینیلا ایسنس تو ضروری ہے بلکل بچنا ضروری ہے پہلے یہ املی اور علو بخارے کی چٹنی کیوں ہے یہ چٹنی نہیں ہے یہ گلکند ہے گلکند ہے اس کو میں نے تھوڑا پانی ڈال کے بلینڈ کر دیا ہے وہ بڑا وہ ہوتا ہے نا سخت سخت سا تھوڑا سا ہوتا ہے تو میں نے اس کو کیا کیا کہ تھوڑا سا پانی ڈال کے گلکند کو میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا اور گلکند میں جو کلر ہوتا ہے ہے وہ وہ پرنے میں پنگ کلر ہوتا ہے اس کا لیکن فورٹ لیا لیے کے لیے آپ پریشان ہو مرے پاس تھا لیکن میں نے اس لئے ہنی کیا کہ فورٹالکلرون پڑنا وہ گھروں میں نہیں ہوتا ہے یلو ہوتا ہے یلو لو ہوتا ہوتا ہے زردہ بردہ ہم بناتے رہتے ہیں کوڑری ہمارے گھروں میں ہوتا ہے پڑھلیا نہیں ہوتا گرین نہیں ہوتا وہ صرف ہم اور دنوں میں جب شربت اس طرح لیتے ہیں صحیح ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اندر لال شربت آپ کے گھر میں ہوتا ہوگا اب لال شربت سب پیتے ہیں افتاری میں سب پیتے ہیں لال شربت پیتے ہیں تو وہ میں اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں اسی وجہ سے میں نے اس کے اندر چینی جو تھی وہ بلکل بیلنس سے رکھی ہوئی دیکھیں کلر کتنا پیار آگیا ٹھیک ہے نا یہ کتا خوبصورت سا اس کے اندر کلر آگیا اچھا سا اس کو تھوڑا سا پکائیں گے یہ پھر نہیں آپ کے گھر میں جو ہے وہ جلدی بن جائے گی لیکن میں یہاں پہ تھوڑا خیال رکھنی چولے کی آج میں نے تھوڑی کم کی ہوئی ہے اور لڑی چاول کا آٹا بھی بالکل آٹا ہوتا ہے اور کیا بولتا ہے کون فلاہر ہے وہ بھی پکنے والا ہے ایسا نہیں کہ اس میں کوئی کوکنگ ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے بس دودھ آپ نے گرم کر لیا اور اچھی بات ہے کہ آل پر جو ہے اس کو اتنا جلانے کی کارنے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنا آلیڈی گاڑا ہے زی زبردست بابا فل فیٹ مل کے آپ میں تو فرش کریم ایٹ کروں گی بہت اچھی لگے گی لیکن آپ پریشان ہوتے نا اسے کریم تو بنی نہیں گاڑا پن تو آیا نہیں بالائی تو آئی نہیں اس پر پرابلم ہی نہیں ہے آپ نے آل پر لینا ہے گرم کریں فل فیٹ اس میں کریم بہت زیادہ ہے اور بہت ہی مزیدار سا بننے والا ہے ٹھیکی اب میں اس میں گلکن شامل کر رہی ہوں گلکن تقریبا میں اس میں گلکن ایسا ہوتا ہے نہیں گلکن ایسا نہیں ہوتا میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے پانی اس کے ساتھ پانی ہوتا ہے پانی جو ڈالتا ہے وہ اسی طرح نہیں وہ تھوڑا سا اس طرح گلاب کے پھول ہوتے ہیں اس کی پتیوں کو لے کے چینی لے کے اس کو پکایا جاتا ہے اسی کی شیرے میں بن کے بلکہ گلاب کی پتیاں جیسی ہوتی ہیں ڈرائے پکی ہوئی وہ ہوتا ہے گلکن تو میں لیکن اس میں کیا کروں گی مجھے تو اس طرح سے ڈالنا تھا تو میں تقریبا اس میں فور ٹیبلی سپون کیونکہ گلکن کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ آنا چاہیے تو میں نے اس کے اندر گلکن زیادہ ایڈ کیا ہوا ہے لیکن ہماری جو یہ فرنی ہے گلکن کے بارے میں مجھے ایک بات یاد کروائیے گا ابھی میں خراب نہیں کرنا چاہ رہا بعد میں بتاؤں گا بعد میں ابھی نہیں بتاؤں گی گلکن تک جائے ہم نے کس طرح ہی گرام کیا تھا وہ تو کیچپ تو مشکل تھا نا تھوڑا یہ بہت جلدی بن جائے گا یہ بہت جلدی گلکن کو آپ نے پھولوں کو لینا ہے اس کو واش کرنا اچھی طریقے سے ایک آپ نے کھلے مو کے برطن میں تھوڑی سی شگر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ہلکی آنچ میں اس کو پکان ڈک دینا ہے گلاب کا اپنا پانی بھی نکلے گا شگر کا پانی اسی میں سے پک کے جب وہ ڈرائے ہو جائے تو گلکن تیار ہے بلکل کتنی آسان ہے آپ سیری آج جانے جاتے ہیں آج گلکن تیار کرے ہیں گلکن ہی منایاں میرا خیال ہے ہاں گلکن جب آپ گلکن گھر مناتی ہیں تو پان کھانے ساڑ مرد بھار کو جاتی ہیں دیکھیں آپ روز تھوڑی پان کھاتے ہیں اور گلکن والا پان بہت کم لوگ کھاتے ہیں ہاں وہ میرے جیسے سمجھدار لوگ ہی کھاتے ہیں آپ کے جیسے میں تو ایک سال مرد بھار کھاتی ہوں میں پان وال کے شوقین نہیں ہوں گلکن نہیں بکل پسند نہیں یہ کیا اس میں اٹ کیا آپ نے اس میں میں نے یہ لال والا شربت یہ لال شربت تھا جو ہم پیتے ہیں آپ لال پیتے ہیں کوئی گرین پیتا ہے کوئی اورنج پیتے ہیں آپ کے مرضی ہیں جو بھی آپ کے ہیں جو پانی بھی پیتے ہیں صحیح ہے نا میں پانی پیتی ہوں مجھے شربت نہیں اچھے لگتے میں پانی پیتی ہوں تو افتار میں تو آپ یہ بڑی یونیم پہتے ہیں ہمیں پانی ہی نہیں پیتے ہی نہیں ہمیں نہیں نہیں افتار میں ضروری ہے پورا دن روزہ ہوتا ہے تو افتار میں پانی تو بہت ہے یہ الگ بات ہے آج کاریخ میں لکھی جائے گی اچھے اب اس کو تھوڑی دن ہم پکنے دیں گے میں نے اس کو ہلکی آج پہ یہ تھوڑا گاڑا ہوگا کیونکہ یہ اس لئے ابھی تنا گاڑا نہیں ہو رہا کہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہوا تھا گلکن تھا گلکن جو تھا اس میں پانی ڈلا ہوا تھا ہوتی اس وجہ سے اور کیونکہ میں تو آج میٹھا بنا رہی ہوں فرائی بھی تو بنیں گے پکوڑے بنیں گے کس سے بنیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل سے بنیں گے جنا جی بالکل جہاں مام تھا ہوا ڈالڈا اور کھانے کی جو غزائیت کو برقرار رکھتے ہوئے غزائیت نہیں غراب کرتا آپ کو ٹیسٹ دیتا ہے زائقہ دیتا ڈالڈا کی بات ہے ڈالڈا کی بات ہے ڈالڈا آپ نے ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ افتار سہری میں تو پراتے وراتے چلتے ہیں سب کے گھروں میں تو آج آپ کے پکوڑے بنیں گے کباب بنیں گے ڈالڈا کوکنگ آئل سے بنیں گے بہت ہی مزیدار اور میں یہاں پر آپ کے لئے میٹھا بنا رہا ہوں بنیں گے نا میں میٹھا بنا رہا ہوں ایک چیز میں سکھاتی ہوں ایک چیز میں سکھاتی ہوں اچھا دیکھیں یہ ابھی میرا اتنا گاڑا ہوا نہیں ہے مجھے بھی گارنش بھی کرنا کس میں گارنش کرنا ہے یہ میرے پاس یہاں کٹوریاں ہیں پیاری پیاری سی خوبصورت خوبصورت سی مٹی کی میں اس کے اندر اس کے اندر ہاں سٹین سوفٹ سے میں اس کو ساف کر دوں گی ڈرائی وائبز ہیں اور بہت اچھا ہے اور آپ کو اگر اتنا اپنے کچن میں آپ سٹین سوفٹ کو رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ نے جلدی سے اس کو ساف کیا اور اس کو بہت ایزی ہے اس کو کلین کرنا تو یہ اپنے کچن میں ضرور رکھا کریں سٹین سوفٹ کو آپ ضرور رکھا کریں ہم نے آپ کو ہر چیزیں جلدی جلدی بتا دی اس کو بھی میں ساف کر دیتی ہوں جھٹ پٹ والا اور اس کو میں کیا کروں گی ہاں وہ کیا جلد اس کو پھینک دیں ٹھیک ہے کٹوریاں میرے پاس ہے مٹی کی تو میرے پاس دیکھیں رکھی ہوئی تھی نا تو میں نے کہا میں یہ ہی use کروں میں مٹی کے پاس ایک دفعہ لے رہتے ہیں کیوں گی ہے یہ ہے اچھا میں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ آتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑا سا اس کو اور گاڑا کر لینا یہ بن جائے گا تیز آنچ پر اس کو تقریباً بننے میں 6 سے 7 منٹ لگتی ہیں آپ اس کو بنا لے میں اس کے اندر ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور بہت ہی اچھا میں اس میں ڈالا ہوا ہے چاول کا آٹا اور کاؤن فلر ڈالا ہوا ہے اس کی خاص بات پتے ہیں تھوڑے در کے بعد یہ جم جاتا ہے یہ سیٹ ہو جاتا ہے یہ جم جاتا ہے ابھی آپ کو اتنا پتلا لگ رہا ہے یہ مجھے نکل نہیں رہا اس سے نکال دیتی اس کو ڈوہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈوہی سے میں نے نکال دیا اور یہ پک چکا ہے اس کی پک چکا ہے اس کا کلر بہت اچھا ہوا ہے یہ بھی پک گیا ہے آپ پک گئے یہ پک گیا ہے آپ پک گئے ایک بیو سی جو چیز تھی جو لوگ سمجھتے ہیں گلکند تو بس اہو ہی ہوتا ہے لیکن گلکند کا جو استعمال ہے وہ بہت اچھا ہے صحت کے لئے بہت اچھا ہے آپ کو ٹھڑک پہنچاتا ہے یہ تو اقرار بھی بتائیں گے میں نے تو آپ کو یہ بتا دیا نا کہ سیٹ ان سافٹ کا میں نے یہ لے لیا ہے صاف کر دیا ہے اس کو اور اب میں اس کو گالش کروں گی اچھا آئیڈیا تھا نا اور اس میں میں نے یہ بک تھوڑا سا یا رکھی یہ دالدہ کا دسترخان یہ بڑی اچھی بہت پتہ ہے لوگار اسی بھی اس پر فالو کرتے ہیں دالدہ کا دسترخان جشنے بہانا فروری 2020 آپ کب کب کیا کیا بنا سکتے ہیں آپ کو سمجھنا ہے ہوتا ہے نا بہت اوقات کہ آج میں کیا بنا ہوں کل کیا بنا ہوں اچھا یہ ہے کیونکہ گلکند کا ہے تو پھول کا ہونا تو بہت ضروری ہے پھول کے بغیر تو یہ مزہ ہی نہیں آئے گا پتہ کیسے لگے گا کھا جائے تو ہاں کھا سکتے ہیں پھول میرے باش کی ہے پھول تو بہت اچھے لگتے ہیں بہت ہاں آپ کھا سکتے ہیں آپ کھاتی ہیں روزا نا میں نے روز تو نہیں کھاتی اب میں کیوں روز کھاؤں نہیں بتائیں یہ کیا آپ نے کیا اس میں میں نے بادام ٹھیک ہے یہ بادام ہے اور یہ پیسٹے اب آ داؤں نہیں اس کو پھڑ میاں یہ ہے ہمارے تیاری بلکند فرنی آج کی ہماری رسیپی اور میری بید آپ کو پسند آئے کالیہ سلوری تھی ہے بھئی بھئی بھائی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں بہت شکریہ دی میرا خیال ہے بات نہ بتائی گا آدنا ہی بتائیں اب لوگ اگر زائر ہے یہ تو اچھی ہوگی ہم شروع ہر چیز میں کوئی نوکی بلاوت ہو رہی ہے تو اگر صحیح ہے لیکن اچھا بہت بہت شکریہ دیگا وہ آپ تیزمین سے بار پک لیا ہو کوئی بات نہیں لگے اچھا بہت شکریہ دیگا بہت شکریہ